پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اب اللہ رب العالمین یہاں پر دوسری صفت بیان کریں عباد و رحمان کی صفات چل رہی ہیں نو صفت اللہ نے بیان کی پہلی صفت ہم نے دیکھی کہ وہ لوگ جو ہے زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے اور جب جاہلوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پتہ کلام کر کے وہ چلے جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے دوسری صفت اللہ تعالی نے بتائی وَيَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدَوْا قِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدَوْا قِيَامًا کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور گریہ وزاری کرنے والے ہوتے ہیں روح کر کے جو ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے والے ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک آیت سورة زاریات میں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ وہ لوگ جو راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور صبح کے وقت اللہ سے مغفرت مانگتے تھے یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو ناظرین یہ یاد رکھیے اللہ کے بندوں کی صفات ہیں مومنین کی صفات ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس صفت کو اختیار کریں ہمارے یہاں سے یہ ختم ہو چکا ہے قیام اللیل تو شاید ہی کوئی کرتا ہوگا تحجد کی نماز شاید ہی کوئی پڑھتا ہوگا ہے لوگ پڑھنے والے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا بہت سارے لوگ ہیں پڑھنے والے لیکن میں اور آپ ہو سکتا ہے ان میں سے نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ارادہ کریں عظم کریں کہ جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے سب کے سب سوئے ہوتے ہیں ہم اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو پکارے ہم اٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں نمازیں پڑھیں قیام اللیل کریں اللہ سے دعائیں کریں کیونکہ وہ دعا کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالی مانگنے والوں کو دیتا ہے اللہ تعالی آسمانی دنیا پر آ کر کہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں کوئی ہے طلب کرنے والا کہ میں اسے ہتا کروں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور جو ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی جو صفت ہے اس کو اختیار کریں اور قیام کریں اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بترتی رات میں کیے جانے والے اعمال دیکھ رہے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ بستر کو جھانڈنا چاہیے اسی طرح سے بسم اللہ کہہ کر کے جھانڈے ہیں اور اسی طرح سے دائیں کروٹ لیٹ کر کے ہاتھ رخصار کے نیچے رکھ کر کے سوئے اسی طرح سے کچھ اذکار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور پہلے وہ گزر چکے ہیں اسی لئے میں آپ کو سرسری طور پر بتاتا چلو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رات میں سوتے وقت چاہیے کہ انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کریں اس میں قلواللہ واحد قلوذ برب الفلق قلوذ برب الناس ان تین صورتوں کو پڑھ کر کے اس میں دم کریں اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہوں وہاں تک پھیریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ اس طرح سے تین مرتبہ کرتے تھے کہ دونوں ہاتھوں کو لیں اس میں سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس ان تین صورتوں کو پڑھ کر کے دم کریں پھوکیں اس میں اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہوں پھر لیں یہ طریقہ ہے اس طرح سے تین مرتبہ اللہ کے نبی کرتے اسی طرح سے رات میں سوتے وقت آپ سورة البقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھتے جسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرآ بالآیتین من آخری سورة البقرہ تی فی لیلتن کفتاہو کہ جس نے سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کو رات میں پڑھا وہ جو ہے اس کے لئے کافی ہوگی یعنی وہ کفایت کر جائے گی اس کے لئے پوری رات تو جو سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں وہ مجھے اور آپ کو مکمل پڑھنی چاہیے اور اسی طرح سے ایک اور جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی رات میں سوتے وقت کرنے کے لئے وہ کیا وہ ایتالکرسی ایتالکرسی اس کے ابھی ذکر پہلے ہو چکا اسی لئے میں تفصیل سے نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس سر سری طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایتالکرسی بھی پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا آوائت الہ فراشک فقرہ ایتالکرسی کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لئے آو تو ایتالکرسی پڑھو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا لَنْ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ کہ اللہ رب العالمين تمہارے ساتھ ایک محافظ مقرر کر دے گا جو شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا جو ہے شیطان کو تمہارے قریب آنے نہیں دے گا صبح تک وہ جو ہے آپ کی حفاظت کرے گا لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو آج میں نے تین باتوں کا ذکر کیا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تینوں کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر دم کریں اور سارے جسم پر پھیر لیں اس طرح سے تین مرتبہ کریں اسی طرح سورة البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کریں سونے سے قبل اور ایتالکرسی پڑھ کر کے سوئے اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں انشاءاللہ ہم لوگ بترتیب آگے کے دروس میں وہ دیکھیں گے اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں پچھلے کچھ اپیسوڈ میں ہم نے اللہ رب العالمین کے ایک نام الحفیظ کے بارے میں دیکھا آج ہم اللہ رب العالمین کے ایک اور نام الودود کے بارے میں دیکھیں گے ناظرین اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے الودود یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے اور یہ صفت فعلیہ میں سے ہے الودہ یاودہ اصل میں ہوتا ہے محبت کرنا چاہنا کسی کو چاہنا محبت کرنا کے معنی میں یہ آتا ہے اور یہ الودود یہ اللہ رب العالمین کا وہ نام ہے جس میں دونوں طرح کے معنی پائے جاتے ہیں چونکہ یہ ودود فعول کے وزن پر ہے تو اس میں یہ بھی معنی پائے جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس میں یہ بھی معنی پائے جاتا ہے کہ بند اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے یعنی فائل اور مفعول دونوں کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اور اس میں بہت ہی شاندار اس نام کے تعلق سے باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے تو آج میں نے صرف عصمہ حسنہ میں آپ کو نام کا معنی بتایا الودود کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا چاہنا بھلائی چاہنے والا پسند کرنا تو یہ اللہ رب العالمین کے نام کا معنی ہے اور اس میں فائل اور مفعول دونوں طرح کا معنی پایا جاتا ہے یعنی اللہ بھی بندوں سے محبت کرنے والا ہے ان کے اعمال کی بنا پر اور بندے بھی اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں